بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقص اللہ علیہ رسولہ الكریم اما بعد محتر مناظرین اکرام آج جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کمنٹ بوکس کا دن ہے اور ہفتے میں یا سنڈے میں کسی بھی ایک دن آپ کے کمنٹس کا جواب دیا جاتا ہے جو کمنٹ بوکس کے نام سے ویڈیو بنتی ہے اس میں آپ کے جواب دیا جاتے ہیں چنانچہ کمنٹ بوکس شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتلا دوں ایک صاحبہ ہے حوہ اشرف جن کے سوال جنہوں نے پچھلے ہفتے بھی کیا تھا تو ان کے سوال کا جواب میں نے پچھلے کمنٹ بوکس میں سنڈے کے دن دے دیا تھا انہوں نے اسی کمنٹ بوکس کے اندر سوال پھر وہی سوال کر لیا ہے کہ مفتی صاحب آفرین نام رکھنا کیسا ہے آفرین نام کے معنی کیا ہے حالانکہ آفرین نام کے معنی میں نے اس میں بتلا دیئے میں نے ان کو کمنٹس کے اندر ہی ریپلے کیا کہ آپ کے سوال کا جواب کمنٹ بوکس میں دیا جا چکا ہے آپ اس کو دیکھ لیں انہوں نے نہیں دیکھا پھر میں نے ویڈیو ڈالی پھر کمنٹس کر دیا اس کے بعد سے آج تک جتنی بھی میں نے ویڈیو ڈالی ہر روز ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں وہ کمنٹس کر رہی ہیں اور میں نے ریپلے میں بھی ان کا جواب دیا ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں پتہ نہیں عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ کے سوال کا جواب جب دیا جا چکا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیے نا کمنٹ بوکس اسی لیے تو بنتا ہے بھئی آپ جو سوال کرتے ہیں ہر ایک کا الگ الگ جواب نہیں دیا جا سکتا چونکہ بہت زیادہ کمنٹس آ جاتی ہے تو ایک ساتھ ہفتے میں ایک دن کمنٹس بوکس بنا دی جاتا ہے جس میں آپ کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو آپ کمنٹ بوکس لازمی دیکھیں اس کے اندر آپ کے سوال کا جواب مل جاتا ہے باقی نہیں ملتا تو میں ریپلے میں بھی کر دیتا ہوں لیکن یہ تو عجیب ہی بے وکوفی کی بات ہے کہ آپ بار بار نہ کمنٹس پڑھ رہے ہیں نہ ریپلے جو مل رہا ہے آپ کو اس کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں بس ہر ویڈیو کے اندر آپ کمنٹس کرے جا رہے ہیں آج بھی کمنٹس کی ہے سب سے پہلے میں انہی کا جواب دینا چاہتا ہوں حفوہ اشرف انہوں نے سوال کیا ہے کہ آفرین نام رکھنا کیس آئے آفرین کے میں نے باتا بتلایا تھے آفرین کے معنی آتے ہیں شاباش اور خوش آمدید کیا آتے ہیں آفرین کوئی کام اچھا کرتا ہے تو اس کو شاباشی دینے کے لئے آفرین کا لفظ ہوتا ہے شاباشی ہو تمہارے اوپر اور خوش آمدید ہو تو یہ آفرین نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ان کا سوال ہے علیسہ اور یشفین کا معنی بتائیے علیسہ جو لفظ ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود ہی ہم کو کافی جو اردو عربی فارسی ڈکشنریہ ہیں ان میں ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام محمل معلوم ہوتا ہے یہ نام رکھا نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا یہ لفظ غالباً آپ نے قرآن سے نکالا ہے قرآن کے اندر ایک آیت ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے یعنی اللہ مجھے شفا دیتا ہے تو یہ شفین اصل یہ یہ شفی نہیں تھا تو یہ شفی کے معنی آتے ہیں وہ شفا دیتا ہے یعنی اللہ شفا دیتا ہے اور یہ شفی نہیں مجھے شفا دیتا ہے تو یہ شفین کے مطلب ہوں گے وہ مجھے شفا دیتا ہے تو یہ کوئی معنی نام رکھنے کے لئے زیادہ مناسب نہیں ہے اس لئے اس کے برائے کوئی صحابیات کے اچھے معنی والا ہم نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں احسو ان کا سوار ہے السلام علیکم پلیز آپ اشعال نیم کا مطلب بتا دیں آپ نے اشعال نیم کا بتایا ہے اشعال بھی بتا دیں کائنڈلی علیکم السلام ورحمت اللہ اشعال جو نام آپ نے لکھا ہے یہ کافی تلاش کے باوجود یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے یہ نام بھی رکھنا مناسب نہیں ہے ایک صاحب محمد فردین ان کا سوال ہے السلام علیکم پلیز ٹیل می ہاو آباوٹ انعیہ نیم علیکم السلام ورحمت اللہ انعیہ نیم اچھا ہے انعیہ کے معناتے ہیں لطف کرم توجہ مہربانی یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خراب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے اشعال رحمان سوال السلام علیکم سالینہ اور کیف الورا کا معنی بتا دیں آیوش اور ایزل نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ سالینہ نام یہ سالینہ نام ہم نے کافی تلاش کے باوجود یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ مناسب نہیں ہے محمد معلوم ہوتا ہے یا کچھ دوسری زبان کا لفظ ہو تو ہم کہے نہیں سکتے باقی ہے ہم کو جو ہمارے ہاں کی متدابل ڈکشن ہے ان میں نہیں مل پایا ہے کیف الورا کیف الورا اس کے کیف کے معنی تو آتے ہیں سرور اور کیفیت اور خوشی کے اور اسی طریقے سے ورہ ورہ کے معنی آتے ہیں پیچھے ماورا اور ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں مخلوق کے تو کیف الورا کے معنی ہوں گے مخلوق کا سرور مخلوق کی خوشی تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہے ایک نام پوچھا ہے اپنے آیوش آیوش یا آئیوش یہ نام عجیب و غریب پوچھا ہے آیوش نام عام طور پر غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اور ایزل نام آپ نے پوچھا ہے ایزل دراصل اس کا ایک لفظ ہوتا ہے ایزل حمزہ پر زیر کے ساتھ زا کے نیچے زیر کے ساتھ ایزل اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لکلی جو تصویر سازی کے اندر تصویر بنانے کے لیے جو لکلی استعمال کی جاتی ہے اس کو ایزل کہتے ہیں تو یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے ایزل نام تو رکھ سکتے لیکن ایزل نام یہ زیادہ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے سرمان پتھان اسوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب انائشہ نام کیسا ہے اور اس کے معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ انائشہ نام کی ایک میں نے مستقل ویڈیو بہر رکھی ہے صرف انائشہ ہی کا نام کی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بقی انائشہ نام یہ محمل ہے یہ کافی تلاش کے بارے ہم کو نہیں مل پایا ہے انائشہ کی جگہ آپ آئیشہ نام رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اسی طریقے سے ایک آئی ڈی ہے نیوچر اینڈ ایکیوٹیک لائف ان کا سؤال ہے السلام علیکم I kindly suggest while writing in English Taha is the correct spelling of Taha علیکم السلام ورحمت اللہ Taha دراصل صحیح ہوتا ہے Taha یہ نام صحیح ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ایک نام ہے باقی سورة Taha ایک سورت بھی ہے قرآن کریم کے اندر تو Taha نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک سائیڈی ہے ICS Computer Science اس سے ایک سوال ہے مہروش نام کا میننگ یہ کس لینگویز سے ہے مہروش یہ فارسی زبان کا لفظ ہے مہروش کے معناتے ہیں حسین خوبصورت اور معشوق یہ نام رکھ رہا سکتا ہے کیونکہ خراب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے محمد اقبال حسین ان کا سوال ہے عابس اور عدیوہ نعم رکھے یا نہیں عابس نام جیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ عابس یہ عباسہ سے بنا ہے اور عابس کے معناتے ہیں تور شروع اور ماتھے کو پر بل لیانے والا جو ماتھے پر بل لیانے والا یہ گلچھری ڈال لیتے ہیں ماتھے کو پر اس کو عابس کہتے ہیں تور شروع اور اس طریقے سے جس کے اخلاق زیادہ اچھے نہ ہو اس کو عابس کہتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے یہ نام رکھنا عدیوہ نے عدیوہ ہم کو کافی تلاشتی بارد نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے عدیوہ کی جگہ آپ عدیبہ نام رکھ لیں عدیبہ نام اچھا ہے عدب والی محذب کی نام رکھا رہ سکتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب حسین ان کا سوال ہے میر عبد الرحمن نام رکھ سکتا ہے اور عبداللہ شاہ نام رکھ سکتے ہیں اور مالک اور ملک ان کا میننگ بتا دو ان دونوں ناموں کے ساتھ مالک یا ملک لگا سکتے ہیں پھر اس بتا دو اور آپ کے رپلے دینے کا بہت بہت شکریہ اس میں آپ نے ایک نام پوچھا ہے عبد الرحمن عبد الرحمن نام بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نام عبد الرحمن ہے عبداللہ اور عبد الرحمن تو عبد الرحمن یہ بہت اچھا نام ہے یہ ہم بالکل رکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے عبداللہ شاہ یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے عبداللہ شاہ باقی شاہ زیادہ مناسب نہیں ہے عبداللہ نام یہ بہت اچھا ہے چونکہ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نام ہے شاہ کے معنی دراصل بادشاہ کے آتے ہیں اور بادشاہوں کے نام رکھنے کو منع کیا راتا ہے یہ نہیں رکھنے چاہیے اور اسی طریقے سے آپ نے پوچھا ہے مالک اور ملک ان کے میننگ بتا دو مالک اس کے معنی آتا ہے حاکم حکمران اور ملک اس کے معنی آتے ہیں بادشاہ اس کے معنی بھی وہی آتے ہیں ان دونوں ناموں کے ساتھ مالک یا ملک یہ لگا سکتے ہیں کوئی خراب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے خوشنما بانو ان کا سوال ہے بیٹی کا آیانہ نام رکھ سکتے ہیں پریز بتائیے آیانہ نام یہ زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ جو آیان کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے تو آیانہ وہ اسی سے بنا ہے یہ نام مناسب نہیں ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے انیس کاکر ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ بنش اور شریعہ کے معنی کیا ہے ساتھ گیارہ دوہزار بائیس علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بنش لفظ ہم کو کافی تلاش کیا ہم نے اردو عربی فاس الیکشنی میں اس میں ہم کو کہیں یہ لفظ نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے شریعہ شریعہ اس کے معنی آتے ہیں مذہب قانون تو یہ شریعہ نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی خلابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک آئیڈی ہے بوشی اس ان کا سوال ہے علیہ میننگ بتا دے یہ نام رکھ سکتے ہیں علیہ اس کے معنی آتے ہیں بلند تو علیہ نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی خلابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے علی ٹونٹی نائن سوال ہے امثال اور ذروع نیم کے میننگ کیا ہے امثال نام کی میں نے ایک ویڈیو مستقل بنائی ہے امثال یہ مثل کی جمعہ اس کے معنی آتے ہیں مثل اور مماثل اسی طریقے سے کہاوت اور بہت سے اس کے معنی آتے ہیں یہ نام رکھ رہا سکتا ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے ذروع ذروع اس کے معنی آتے ہیں ہر چیز کا بلند حصہ تو ذروع نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں بھی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب زیشان انساری کہ سوال ہے عریشہ علیف سے لگ سکتے ہیں اور میننگ بھی بتا دیں علیف سے عریشہ یہ ارشن سے اگر اس کو مانتے ہیں تو پھر اس کے معنی تابان کی آتے ہیں حقیقے سے ایک صاحب ہے صادق ویری اچ ان کا سوال ہے السلام علیکم سر پلیس ٹیل می دا کریکٹ میننگ آف التمش نیم ایز ایٹ گوڈ نیم فور ابوئے علیکم السلام ورحمت اللہ التمش نام یہ رکھ رہا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے التمش یہ ایک حکمرہ کا نام گزرا ہے ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرا ہے التمش ان کا نام یہ التمش گزرا ہے باقی التمش کے معنی اصل آتے ہیں مقدمت الجیش یعنی جو لشکر اور سردار کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے جو آگے فورس کا حصہ ہوتا ہے اس کو التمش کہتے ہیں یہ نام رکھا جا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے اچھے طریقے سے ایک صاحب ہے ال آل راؤنڈر اس آئیڈی سے سوال ہے ازازیل کا مطلب بتائیں اور کون ہیں ازازیل پوری انفورمیشن دو مفتی صاحب بریز آزازیل آزازیل دراصل یہ شیطان کا نام ہے ابلیس اس کو کہتے ہیں اس کا اصل جو نام تھا وہ آزازیل ہی تھا آزازیل سے اس کا نام پھر ابلیس پڑ گیا ابلیس یہ شیطان کو کہتے ہیں اور ابلیس اس لیے نام پڑا کیونکہ ابلیس کہتے ہیں جو بالکل بہت زیادہ مایوس ہونے والا ہو بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتا ہو اس کو ابلیس کہتے ہیں تو یہ عزازیل دراصل ابلیس کا نام ہے تو یہ اس کی پوری انفرمیشن ہے یہ نام بالکل مناسب نہیں یا نہیں رکھنا چاہیے اسی طریقے سے ایک آئی ڈی ہے پی نظیر ان کا سوال ہے السلام علیکم میرے بیٹے کا نام عرفان عرفان نام کا معنی بولیے پلیز علیکم السلام و رحمت اللہ عرفان اس کے معنی آتے ہیں پہچاننا پہچان کے عرفان نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے شکیل خان ہمیں اکشان نام کے معنی جاننا ہے اکشان نام یہ ہم نے کافی تلاش کے باورد ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمل نام معلوم ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے سائرہ فاروق اسوال السلام علیکم مفتی صاحب آئیرہ نام کے میننگ کیا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں آئیرہ نام بالکل مناسب نہیں ہے آئیرہ اگر آئین سے بانتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں حیران پریشان اور اس طریقے سے ایک مناسب کہتے ہیں بھینگئی آئیرہ نام بالکل صحیح نہیں ہے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے ایک صاحب شبنم شیخ ان کا سوال ہے اعزان نام کیسا ہے کیا یہ رکھ سکتے ہیں اعزان نام رکھ تو سکتے ہیں اعزان کے دراصل معنی آتے ہیں پکارنا اور بلانا اعلان کرنا تو یہ نام رکھ 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 سکتا ہے کہ وہ خرابی نہیں ہے ایک صاحب محمد حسان خان ان کا سوال ہے مفتی صاحب روفیہ نام لڑکی کا کیسا ہے روفیہ نام یہ روفیہ یہ سنسکرہ زبان کا لفظ ہے اور سنسکرہ زبان میں روفیہ یہ چاندی کے سیکھوں کو کہتے ہیں اور یہ مالدیو کی کرنسی کا نام بھی یہ روفیہ ہے تو یہ روفیہ نام رکھا تو جا سکتا ہے لیکن زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہیں اس طریقے سے ایک صاحبہ ہیں ریحہ عرفان کا سوال ہے کیا رزما ایسے بھی لکھا رہا سکتا ہے زو سے لکھا ہے اور را کے نیچے زیر کے ساتھ میں باقی رزما یہ لفظ نہیں ہے اس کا تلفز ہوتا ہے رزما زو کے ساتھ میں را پر زبر کے ساتھ آتا ہے رزما اور رزما اس کے معنی آتے ہیں بھاری قدم اٹھا کر کے چلنا بھاری قدم سے چلنا اور پاؤں ملا کر کے چلنا ایک معنی رزما کے آتے ہیں پتھر کے چٹان کے تو رزما نام رکھا لیا سکتا ہے لیکن رزما نام یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں مدحیہ افشین کہ سوال زنیشہ نام نہیں رکھنا چاہیے اس کے میننگ تو خدا کا تحفہ ہے یا نہیں زنیشہ نام کے معنی خدا کا تحفہ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے اس لئے مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہیں فرحین پروین کہ سوالے السلام علیکم میرا نام فرحین ہے مجھے نیند میں چلنے کی وہ بھی آنکھ کھول کر چلتی ہوں کبھی کبھی اور اٹھ کے بھاگ جاتی ہوں اور بد بدانے لگتی ہوں لیکن کبھی کبھی ایسا کرتے وقت ہوش میں آ جاتی ہوں پلیز اس بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ نیند میں چلنے کے بہت سے لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ ایک عمل کر لیں آپ جب بھی سویں سونے سے پہلے نماز کی طرح اچھی طرح وضو کر لیں اسے نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اس کے بعد میں بستر پر بیٹھ کر کے آپ چاروں قل آپ یہ پڑھیں چاروں قل پڑھ کر کے اپنے ہتھیلیوں پر دم کر دیں ٹھوک مار کر کے ہتھیلیوں پر اور اس کو مل کر کے آپ پورے جسم کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچے پورے جسم پر ہاتھ کو پھیر کر کے سو جائے انشاءاللہ پوری راست سکون کی نیند آئے گی آپ کو رات میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اسے دریقے سے ایک صاحب ندیم خان کہ سوالہ السلام علیکم آفتی صاحب پلیز ریپیلے می علیہان نیم میننگ پلیز بتائیں علیہان نیم یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اسے دریقے سے ایک صاحب علیہ سکر انہیں سوالہ صدیق اکبر میننگ نیم بتائیں مکمل تفصیل سے بتائیں صدیق اکبر دراصل حضر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ لقب ہے صدیق کے معنیاتیں بہت زیادہ سچا اکبر کہتے ہیں بہت بڑا تو صدیق کے اکبر نام بہت رکھ سکتے ہیں بائی ثبرکت نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے عابد علی ان کا سوال ہے میرے دو لڑکے ہیں ایک کا نام محمد فیضان علی ہے یہ نام کیسا ہے اس کے میننگ کیسے ہیں اور میرے لڑکے کا ایک نام محمد یزدان علی ہے اس کا میننگ کیسا ہے بتائیے پریز پہلا نام آپ نے پوچھا ہے فیضان علی محمد فیضان علی نام اچھا ہے فیضان کے ماناتے ہیں فیض پہنچانے والا تو یہ فیضان نام اچھا ہے کوئی خرابی نہیں اچھا نام ہے باقی دوسرا نام مناسب نہیں ہے یزدان دراصل مجوسیوں کے اندر یہ دو خدا ہوتے ہیں یہ ایک تو شر کا خدا مانتے ہیں اور ایک جو اچھی اور بھلائی کے کام ہوتے ہیں ان کا خدا مانتے ہیں تو مجوسیوں کے نزدیک جو خیر اور بھلائی کا مالک ہے وہ خدا کا نام ہے یزدان تو یزدان نام یہ مجوسیوں کے خدا کا نام ہے جن کو وہ خیر اور بھلائی کا خدا مانتے ہیں مالک مانتے ہیں اس کو یزدان کہتے ہیں تو یزدان نام بلکل مناسب نہیں ہے یزدان نام آپ چینج کر دیجئے یہ نام بلکل صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صحابہ محمد اقسم کہ سوال امثال ایسے فیضان امثال کے ایسا نام ہے اسی طرح محمد اقسم نام کے ایسا ہے مسلام علیکم السلام ورحمت اللہ امثال نام کے میں نے معنی ابھی بتلا دیئے ہیں کہ برابر اور مماثل کہاوت ہیں فیضان اس کے معنی بھی بتلا ہے فیض پہنچانے والا امثال اور محمد اقسم اقسم یہ ایسا کے ساتھ میں اقسم یہ صحابی کا نام گزرا ہے اقسم نام بہت بہتر ہے بائیث برکت نام ہے اسی طریقے سے ایک صحابہ محمد اسماعیل ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب شمائل حمائل اور حزیل فزیل حسیل تنویل نے میننگ ان نام سے پہلے محمد لگا سکتے ہیں یا نہیں اور نام صحیح ہے یا نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ پیرا نام آپ نے پوچھائے شمائل یا شمیل دراصل یہ شمائل اگر ہو تو یہ شمائل سے اور شمائل کے معنی آتے ہیں دراصل خصلت کے اور اسی طریقے سے عادت کے شمائل نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے حمائل حمائل نہیں ہوتا اس کا صحیح تلفظ ہوتا ہے حمائل ہاپر زبر کے ساتھ حمائل کہتے ہیں گلے میں لٹکانے کی چیز اور حمائل کے ایک معنی آتے ہیں تلوار کا پڑتلا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں زیور کے اور حمائل کے ایک معنی آتے ہیں چھوٹی تقتی کا قرآن شریف جس کو گلے میں لٹکائے رہا سکے حمائل نام یہ کچھ معنی کے دبار سے رکھا رہا سکتا ہے کچھ معنی کے دبار سے مناسب نہیں ہے تو یہ نام نہ رکھا رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے حزیل حزیل یہ ایک مخصرمی تابعی کا نام گزرا ہے صحابہ کے بعد جو دن کا دور آتا ہے تابعی تابعی کا نام ہے تو یہ ببرکت نامیں رکھ سکتے ہیں فزیل فزیل اس کے معنی آتے ہیں فضل سے بڑتری بہتری اچھائی فزیل نام بہت اچھائی رکھ سکتے ہیں حزیل یہ نام مناسب نہیں ہے محمد معلوم ہوتا ہے تنویل اس کے معنی آتیہ دینا عطا کرنا دینا یہ نام رکھا جا سکتا ہے اور ان ناموں سے پہلے محمد بھی لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے ریحہ عرفان ان کا سوال ہے کیا رینایا عربی کنیم ہے اس کا کیا میننگ ہے کیا رمیشہ حضور پاک کی خالہ کا نام تھا رینایا نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا یہ عربی زبان کے اندر ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے یہ مناسب نہیں ہے محمد معلوم ہوتا ہے رمیشہ نام حضور پاک کی خالہ کا نام کہیں نہیں ہے رمیشہ سوات کے ساتھ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے رمیشہ نام رکھ سکتے ہیں رمیشہ نام یہ حضور پاک کی خالہ کا نام کام کو کہیں نہیں مل پایا ایک صاحبہ ہیں فرحہ ہینا اسوال حورب کی میننگ بتا دے کیا یہ نام رکھنا سئی ہے حورب نام کی ایک مستقل میں ویڈیو بنا چکا ہوں حورب کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام حورب جس پہ حضور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ شریعت دی گئی ہے تو یہ نام رکھنا زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ محمد توصیف ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب لڑکی کے لیے نام نور محمدی کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ نور محمدی نام رکھ رہا سکتے ہیں کہ وہ خرابی نہیں ہے ایک صاحب ہے وحید علی خان کہ سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پہلے بھی آپ سے سوال کر رہا تھا لیکن آپ کا جواب نہیں ملا میرے پہلے پتر کا نام زوہان ہے یہ کیسا نام ہے اور مطلب کیا ہے دوسرے پتر کا نام زیان رکھنا چاہ سوچ رہا ہوں ان کے برد اکتیس دس دو جار بائیس کو ہوئی تو زیان نام کیسا ہے اور مطلب کیا ہے شکریہ علیکم السلام ورحمت اللہ زوہان نام یہ عام طور پر گوگل پر اس کے معنی خدا کا تحفہ دیتے ہیں لیکن کافی تلاش کے باوجود یہ نام ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے زیان نام یہ زین سے بنا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں زیب و زینت کے خوبصورتی کے زیان نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحبہ ہے زوہی خان سوال ہے زوہی نعم کے میننگ کیسا ہے جو ہی دراصل یہ جو ہی یہ غیر مسلم نام ہے اسلامی نام نہیں ہے اس لئے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے لائبہ تاریخ ان کا سوال ہے سر میرا نام لائبہ ہے اور قسمت اچھی نہیں ہے دراصل قسمت کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے کیونکہ دنیا کے اندر ہمیشہ انسان کے ساتھ پریشانی اور غم یہ لاہق ہوتے دیتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ انسان ان کو خوشی خوشی ملے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ اس کی زندگی میں پریشانی ہی پریشانی ہو بلکہ دنیا کے اندر خوشی اور غم ایک ساتھ چلتے ہیں تو خوشی اور غم کا مالک اللہ ہے اگر کبھی ہم کو خوشی کا موقع ہو اور خوشی میسر ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر کوئی غم ہو کوئی پریشانی ہو اور کوئی ہمارے اوپر حالات ہو تو ایسے حالات میں ہم کو صبر کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ سے ہم مانگئے کوئی بھی پریشانی ہے ہمارے قسمت صحیح نہیں چل رہی ہے ہم کو ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اللہ سے مانگئے اللہ ہی تمام کاموں کو کرنے والا ہے تمام مسائل کا حل اللہ ہی کرنے والا ہے آپ اللہ سے مانگئے انشاءاللہ آپ کی تمام کے تمام پریشانی دور ہو جائے گی ایک صاحبِ آیاز قاضی ایک سوالِ اشرید نیم کے معنی کیا ہے پلیز ریپلیمی اشرید نیم ہم نے کافی تراش کیا یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے محمر معلوم ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبِ اریڈ 29 ایک سوالِ منال نام کیسا ہے اس سے کیا مطلب ہے منال کے معنی آتے ہیں حاصل کی جانے والی چیز وہ چیز جس کو حاصل کی جائے منال نام اچھا ہے کوئی خرابی نہیں یہ ہم رکھ سکتے ہیں ایک صاحبِ کانٹینٹ ماسٹر ایک سوالِ پلیز شیئر در ڈیٹیلز ان آف میننگ نیم آئیمہ آئیمہ دراصل اس کے معنی آتے ہیں پیاسی حیران آئیمہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے اس کے بلاے کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھنے اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہیں حمیدہ پینسر گسوالِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بھتیجی کا نام علیکم السلام ورحمت اللہ حنیفہ نام رکھ رہا سکتا ہے حنیفہ کے معنی آتے ہیں یکسوئی ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والی اور ایک مذہب کو ماننے والی تو حنیفہ نام رکھنا بہتر ہے کوئی خرابی نہیں یہ اچھا نام ہے اسے طریقے سے ایک صاحبِ عبد الرحمن کا سوال ہے حضرت ایک فتوہ گزرا ہے دارلوم کا کہ رافیہ نام نہیں رکھنا چاہیے اس کی کیا توجی ہوگی رافیہ نام رکھنے کو اگر اس میں معنی کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ رافیہ کے معنی آتے ہیں بلندی بلند والی اور بلندی کے معنی کے اور بلندی کے نام کو اس لئے معنی کی جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلندی اور تکبر کی چیز بالکل پسند نہیں ہے اللہ کے نزدیک ایسے نام زیادہ پسندے جو آجزی والے ہوتے ہیں جیسے عبداللہ عبد الرحمن ان ناموں میں آجزی ہے رحمان کا بندہ اللہ کا بندہ تو اس میں آجزی والے نام اللہ کو زیادہ پسند ہے اور رافیہ کے معنی بلندی آ رہی ہے رافیہ کے معنی آتے ہیں بلند بلندی والی تو یہ نام اس لئے مناسب نہیں ہوگا چونکہ بلندی کے معنی اس میں پیجاتے ہیں اس لئے دعولوں والوں نے معنی کیا ہوگا باقی رکھ تو سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب طیب ایوب نیحال نام کا مطلب کیا ہے اور کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ نیحال یہ نام رکھ رہا سکتا ہے نیحال کے معنی آتے ہیں خوش خوشحال سر بلند اور ایک معنی اس کے پودہ پیڑ درخت اس کے بھی آتے ہیں تو نیحال نام یہ پہلے معنی کے اعتبار سے رکھ رہا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں یہ اچھا نام ہے اس طریقے سے ایک صاحب ہے چینزر ان کا سوال ہے مسلم میں زفرہ نام ہوتا ہے کیا پلیز ریپلے کیا میں اپنی بیٹی کا نام زفرہ رکھ سکتی ہوں زفرہ جو نام ہے یہ زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ زفرہ زواد کے ساتھ اس کے معنی دراصل آتے ہیں آنکھ کی ایک بیماری اور آنکھ کی بیماری یہ اس طریقے کے ہوتی ہے کہ آنکھ کے اندر ناخون جیسا جو نشان ہوتا ہے وہ آنکھ کے اندر ہو جاتا ہے تو اس کو زفرہ کہتے ہیں اس بیماری کو تو زفرہ نام یہ زیادہ مناسب نہیں ہے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے رانی بیگم ان کا سوال ہے تسمیہ آفرین کا معنی کیا ہے پریز آنسر تسمیہ اس کے دراصل معنی آتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ کہنا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں نام رکھنا تو تسمیہ نام رکھ رہا سکتا ہے تسمیہ آفرین کوئی خرابی نہیں ہے چنانچہ یہ آپ کے کمنٹس ہیں کے جواب ہیں جو میں نے محفوظ کی تھی آپ کے کمنٹس ان کے سوال کے جواب دیے گئے ہیں جن لوگوں کے سوال کے جواب نہیں آئے ہیں وہ بعد میں کمنٹس کر دیں انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دے دیے جائیں گے فقط واللہ خوال سوال کے لئے ہیں